بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں امیلیٹ فوٹ فیجن اور میں ہوں اسمان آج میں آپ کے ساتھ پشاوری چکن کڑاہی کی بہت ہی ضرورت ریسپی شیئر کرنے لگا ہوں آمیس ایک دو ویور سے ان کی بہت زیادہ ریکویرس تھی کہ اصل پشاوری چکن کڑاہی کی ریسپی شیئر کریں تو آج انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اصل پشاوری چکن کڑاہی کی ریسپی لے کر آئے ہوں اس کو چکن میں بھی بنایا جاتا ہے مٹن میں بھی بنایا جاتا ہے بہت ہی آسان رے سٹی ہے اور اس چکن کے اندر صحیحر کا استعمال بہت ہی کم کیا جاتا ہے لیکن اس چکن کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر ٹرماٹر و آئیل کا جیوز بہت زیادہ کیا جاتا ہے جو اصل پشاوری چکن کڑاہی ہے اس کے اندر دنبے کی چربی کا آئیل بھی 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 اس لہنی ہتا ہے لیکن ایک سر لوگوں کے پاس اب دنبے کی چربی کا آئل اویلیبل نہیں ہوتا ہم اس کو نارمل جو گھر کا کوکنگ وائل ہے اس کے اندر ہی بنائیں گے آئیے شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کڑاہی کو رکھ لیں گے چلے پر یہ میرے پاس لوہے والی کڑاہی ہے اس کے علاوہ آپ مٹی کی کڑاہی یا سلور سیل کی کڑاہی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن ریسٹورنٹس میں یہ چکن کڑاہی اس طرح کے لوہے کی کڑاہیوں میں بنای جاتی ہے تو سب سے پہلے میں اس کے اندر آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ چکن شامل کروں گا چکن کو میں نے اچھی طرح سے دو کے ساف کر لیا تھا اور اب میں اس کے اندر اتنا ککنگ وائل شامل کروں گا جس کے اندر اس کو آسانی کے ساتھ ڈی فرائی کیا جا سکے اور بعد میں جو ایکسٹرائل ہوگا اس کو ہم نکال لیں گے اب میں اس کے اندر نمک شامل کروں گا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کیجئے گا میں نے جہاں پہ آدھا چائے والے چمچ نمک شامل کیا ہے تو یہاں پہ فلیم کو آن کر لیں گے اگر گرم آئل کے اندر چکن کو فرائی کر رہے ہیں تو وہ کڑاہی کی نیچے لگنا شروع ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پر فلیم کو آن کر لیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے تو یہ آپ دیکھیں جو چکن ہے وہ کڑاہی کی نیچے بلکل نہیں لگا تو یہاں پہ ہم نے چکن کو اس کا کلر چینج ہونے تک اور اس کے اندر جو پانی ہے اس کو خوش کھونے تک اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانے لگا ہوں کہ جب بھی آپ بزار سے کوئی لوہے کا برطن لے کر آئیں کڑاہی لے کر آئیں تو فوراں سے اس کے اندر آپ نے کوکنگ شارٹ نہیں کرنی کیونکہ لوہے کے ایک اپنی سمیل ہوتی ہے جو کھانوں کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کڑاہی کو پانی سے بر کے اس کو چھولے پر چڑھا دیں گے اور آدھے گھنٹے تاکہ اس کے اندر پانی کا بوائل آنے لیں گے اس کے بعد پوچھے کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایک دو دفعہ فرانچ فرائز بنا لیں یا اس طرح کی کوئی بھی چیز بنا لیں اور اس کے بعد آپ اس کے اندر کوپنگ سارٹ کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے کھانوں میں لوہے کی سمیل نہیں آئی گی اور میرے پاس یہ جو کڑاہی ہے اس کا ویٹ تقریباً سوہ دو کیجی ہے اور میں جب یہ بزار سے لے کے آیا تھا تو یہ مجھے تقریباً ساڑھے تین سو کی پڑی تھی اور اس کے علاوہ بھی اس میں ایک دو وارائٹی ہو رہا تھی ہے جس میں یہ کنڈے بغیرہ اس کے ساتھ نہیں ہوتے تو یہاں پہ میں نے چکن کو آٹھ سے نومنٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور اس کے اندر جو پانی ہے وہ اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہے ہم اس کے اندر ایک پاؤ یعنی ڈائیسو گرام سابت ٹاماٹر شامل کر دوں گا اور اچھی طرح سے ایک دفعہ مکس کر لیں گے ہم اس کو ڈککن سے کور کر دوں گا تقریباً دو منٹ کے لیے تا کہ ٹاماٹر ہمارے اچھی طرح سے نرم ہو جائیں تو دو سے تین منٹ کے بعد ڈککن کو اٹھا لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ٹاماٹر ہمارے اچھی طرح سے نرم ہو چکے ہیں ہم اس کے اندر سے جو ایکسٹ آئیل ہے وہ نکال لوں گا اور جتنے آئیل کے اندر ہم نے چکن کو پکانا ہے وہ اس کے اندر ہی رہنے دیں گے تو یہاں پہ ٹاماٹروں کو چکن کے اندر دبا کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چکن کی گریوی کے لیے اس کے ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے اور اس کی سمل کو ختم کرنے کے لیے یہ ٹاماٹر ہی اس کڑاہی کا اہم انگریڈنٹ ہے تو یہاں پہ ہم نے ٹاماٹروں کا پانی خوشک ہونے تک چکن کے ساتھ اچھی طرح سے بھوننا ہے ٹاماٹروں کو اچھی طرح دبا لینے کے بعد ان کا جو سخت والا پارٹ ہے ڈنڈی والا پارٹ ہے اس کو باہر نکال لیں گے کیونکہ یہ اس کے اندر اچھی طرح سے مکس نہیں ہوتا تو اس پشاوری چکن کڑاہی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر سپائسز کا یوز بہت ہی کم کیا جاتا ہے یہ ٹاماٹر ہی اس کڑاہی کا اہم انگریڈنٹ ہے یہ اس کی گریوی بنانے میں اس کے ٹیسٹ کو ڈیویلپ کرنے میں اور اس کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے یہ اہم چیز ہے جیسے ہی ٹاماٹروں کا پانی اچھی طرح سے خوشک ہوگا اس ٹائم پر میں اس کے اندر آدھا چیہ والا چمچ کسی ہوئی کالی مرسین شامل کر دوں گا اچھی طرح سے چمچ چلا لیں گے اور اب میں اس کو ڈککن سے کور کر دوں گا تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ کے اوپر اب ڈککن کو اٹھا لیتے ہیں تو اب میں اس کے اندر دو سے تین عدد کٹی ہوئی ہری مرچیں شامل کر دوں گا اس کو مزید تھوڑا سا سپائسی کرنے کے لیے اس کے اندر خوبصورتی لانے کے لیے تو الحمدللہ یہاں پہ ہماری پشاوری چکن گڑا ہی ریڈی ہے اس کو اسی طرح سے سرف کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ نے اس کے اندر مزید خوبصورتی لے کر آنی ہے تو اس کے اندر آپ اس طرح سے باریک کٹا ہوا درک شامل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کے اندر ہرہ دنیا اور لیمو بگرہ لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن ریسٹورنٹس میں اس کو اسی طرح سے سرف کیا جاتا ہے تو الحمدللہ پشاوری چکن گڑا ہی ہماری ریڈی ہے اسی طرح ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت زبرست بنتی ہے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیے گا اسی ساتھ دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ